مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم مورنگزیب کہتی ہیں کہ کسی کے جرت نہیں ہے کہ اب وہ اپوزیشن کے ایمینے زغائب کرے کل کے جلاس میں نون لیگ کے چوراسی ارکان قوم اسمبلی میں موجود تھے عمران خان کتنا بھاگیں گے یہ پہلے گالیاں دیتے ہیں پھر مافیا مانگتے ہیں اویس کیا نہیں سے تفصیلہ جانتے ہیں اویس بتائیے گا ترجمان نون لیگ مریم مورنگزیب صاحبہ مرسل مجھے گا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے نمبر تو پورے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتی نہیں کہ یہ جو ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہیں کیا یہ اسی لیے تو نہیں ہے کہ شاید اپوزیشن کے ایمینے اس کو توڑا جائے یا غائب کیا جائے اس کے مکانات ہیں دیکھیں اپوزیشن کے ایمینے اس اب غائب ہونے والے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو غائب کریں آج چوراسی کے چوراسی ایمینے اس پی ایم ایلین کے الحمدللہ فاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ایوان میں موجود اسی طرح پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف چاری جوائنٹ اپوزیشن کے لوگ وہاں موجود ہیں اور یہی وہ وجہ ہے آج اسی عراقین حکومت کے موجود تھے پالیوان کے اندر جو میڈیا ریپورٹس ہیں لیکن وان کفٹی نائن عراقین موجود تھے جو اپوزیشن کے تھے تو میرے خیال ہیں رولز کو ریلیکس کرتے ہوئے اگر پالیوانی روایت کا اتنا خیال ہے تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے دیتے موشن موف کرا لے اور بہیں بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی لیکن کتنا بھاگیں گے کتنا بھاگیں گے کیوں منڈے کو تو آنی ادم اعتماد کی طریقی کیونکہ اس کا اختیار اب سپیکر کے پاس نہیں ہے اس کا اختیار اب پاکستان کے آئین کے پاس یہ ادم اعتماد موشن موف ہونا ہے عمران خان صاحب نے گھر جانا ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہے کہ حکومت یہ ڈیلائنگ ٹکیس کیوں کہتے ہیں کیا بجا ہے کیونکہ نمبر پورے نہیں ہے مافیاں مانگ رہے ہیں ایک طرف سیج پہ کھڑے ہو کے مافیاں مانگتے ہیں دوسری طرف گالیاں دیتے ہیں مافیاں مانگتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں جلسے سے آو گے اور جلسے سے جاؤ گے بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ ان کے ممبر نہیں ہے اور وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں یہ بات وہ جانتے ہیں کہ اتحادی جو ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کو چھوڑ چکے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی اگر عمران خان صاحب کو اپنی کارکردگی کا پتہ نہ ہوتا عوام کے جذبات کا پتہ نہ ہوتا تو وہ عمر بل معروف کا سہارا نہ لیتے پہلے مدینہ کی سیاست کا سہارا لیا اور اب عمر بل معروف کا مبارک لفظ استعمال کرتے ہوئے اپنی نالائکی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کشمیر فروشی پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا بھوکا کیا غریب کیا اس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے آپ کا مذہب کوئی نہیں پوچھ رہا ساڑھے تین سال آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے پاکستان کی عوام آپ کو اس لیے عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے کے ذریعے اس سیلیکٹیڈ ڈھولے کو کھر میچ گئے کیا ٹرم کارڈ ہوگا خان کے پاس تو وہ یہ بار بار عمران صاحب کے ایک گزل شخص ہے ان کے پاس کوئی ٹرم کارڈ نہیں ہے ان کو پتہ ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے بڑکیں مارتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹرم کارڈ نہیں ہے ان کا ٹرم کارڈ صرف جھوٹ اور بدتمیزی ہے اچھے یہ بتائیے گا یہ جو آپ کے یہ نون لیگ کے کارڈ کنان نہیں ہوں گے خالی اور میڈیا سارا لائیو ہوگا ہاں انشاءاللہ یہ پاکستان کی وہ عوام ہوگی جو آج بھوکی ہے جو آج غریب ہے جس کا چولہ بند ہے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے جس کے پاس گھر کا کرایا دینے کے پیسے نہیں ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں ایک باعزت زندگی گزار رہے تھے ملک معاشی طور پر آگے جا رہا تھا ملکی گروتھ جو تھی فائی پوائنٹ ایٹ کے اوپر تھی سی پیک تھا بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے عوام کو روزگار مل رہے تھے وہ سب لوگ آج ایک کسان استاد ہر شعبے کے لوگ جو ہے وہ سب اس مارچ میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ مارچ جب لہور سے چلے گا اسلام آباد پہنچتے تک عمران خان صاحب گھر جا جاتے ہیں اچھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ویس آگے پڑھیں آپ کو بتائیں